مجھے سندھ کے سلام سلام سندھ مجھے سندھ کے سلام سلام سندھ جو گالی امدن تھا سبنی کے سکبر سلام کرے جو کہیں وہ سبنی جلائے پورے عالم جلائے دعا کروں تھا تمہاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جو خیریت سا ہو جو مزے میں ہو جو قرار میں ہو جو آئین اللہ صحیح کا دو تمہاں بالکل قرار میں ہوتا ہو بھی صحیح چوتا ہے صدرہ دل سا دعاوں کریں آئین موسان گردو ماں ارشاد جاگرانی تاں خدمت میں آزر آئین سدرہ آپ کے موسان کا ہوتا ہے سدرہ دیو کج مخابرت کیونے چاہے ہو جاتا ہے دل سفا موقع آئین سدرہ آلی سبنی کے بھلی کا چوانتی يا جهہین خوبصورت پروگرام میں امید آئے تھا سب ٹھیک ہون دو خوش ہون دو دانے بار بچڑا ٹھیک ہون دا جس ہنی پروگرام میں ہیلتھ تے گل ہائند آسی ہیں بارڑن تے گل ہائند آسی ہیں ہنی ہیبٹس تے گل ہائند آسی ہیں بلکل چھانکان قبب بارن جی مینٹل لیول کے کیں سبحھالجے بلکل ووہر این باپاہ کائیں پانو آدھ سے تڑھا ہے بلکہ بھائی جگ میں شکر ہے کہ ایم بیو پاک کو یہ آئی ہے کہ جی خوش تا جہان خوش تاہاں خوش آئی ہے تو جہان خوش نظرین دو یہ کامن آئی ہے فطری عمل آئی ہے یہ صرف خوشی چیئی کا لنا تھا کہ ہون پہ دیکھیں تاہاں مٹ آئی ہے تو سب نہیں مٹ ہون دو کریں کریں یہ نسندہ ہون دو تاہاں کریں مانو بھریا میں آئے بھاکورا میں آئے کریں اساں مچہ ڈوکڑا ناؤں دیں جان رہی مٹ ہوں دل صحیح کریں کبھی آئے آغے کبھانی رہا ہے سو بلکہ ہون در ھائی تو تھا ایمت vyهہہ ہون ہے اور مانت ٹ کل smoke کریں اب братان grave ابت پئربار دانتو خون کریں سو برحال کہ یا بیatو یہ ہیں upsو برلک پہنر لگو پہن میں آپ میں گوٹ شوز کریں تو تھا ہاں صحیح کریں ارمان کروں گے سو آپ مٹ ہدای ہیں اور ہوسٹ دے میں لے ڈام کا دیکھ روز Wakان آپ کو دیکھو دیکھو میں پر کھنایا ہونا ہے ڈنجا ہے نای itsler ڈیسنو پیمال ، مرزد کرنے کن پڑا نایم انہوں نے نارمل لائنش اگا گزارے ہوں تھا اولی تکیٹ بے ہوا یاد خزاف کی تو وہی عمید تک کی پھوٹے گزارت مرکان پڑا سámات عقا مرکان ہے جو سمجھوں گی دوا سوچوں گی دوا ہے تانیا سان ہنو باہر ایک بیترو بیمار نا ہے فلال گھر میں جب اچھوئے اگر وہ دکٹر آت کھنے ہوں تھے کیونکہ کیس میں میں لیٹ نہ کریں گروہ جے دلیٹ کرنے کے لئے خطرناک بھی سابت تھی سا جائے تو وہاں انشیڈا ہے منہو چیک اپ کرائے ہو ٹھیک ہے آپ کو ویٹ کرے سکتا ہے تو ویٹ کریں گو برکھا کھام خواست کھلا sorte کھایوں کھام خواست کیا لازت ستے جائے تو وہاں دوکٹر ویٹ بنیو انیشل اسٹیج دیتا ہاں منہو ہینے ڈاکٹرز کا مشورہ ہو بٹھو تو ہمشن آنے مجھن آیا ہے تو وہ باتا ہے مجھے اور مائٹوں کی مطلق ہے وہ اس سے کہا سجیس کرنا ہے کہ دکٹر آنے کے ہانا کو کھانوں کو دو چاہد کرنا کو دو خاص طورت باران جی والے ساپاہنے کے لیے بارہ بیوار خاطر بھی سینٹا ہے مندھ جی مرشید ہے توڑی موسانوں میں چینز تھی لیا ہے تبدیل تھی لیا ہے ہواوں بھی مہتنیا ہے جو وائرل بھی آنےungs کے کافی، والمائٹنگ آناہے موسیقی 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 توائف وٹھو لیو سبنے کے خوش رکھو پان بھی خوش رہو بینکے بھی خوش رکھو بلکل بلکل خوش 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 زندگیہ میں خوش گزار جے درد دل اندر ندھار جے اے کیتریوں بھی عزیتوں ملن ہاں اوپر کریں نہار جے زندگیہ میں خوش گزار جے خوشی 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 سامو جو سو برحال آجوکی پروگرام میں سب مورا رنگ ہوندار تھوڑی دیر میں مہمانن سا ملاقات کرائیں دا سی پرینکھا پیریان آسان کے وٹھنوں پرون دوا ہے ایک لو شورٹ کمرشل بریک انہی وجہ میں آسان چاہیں چوکی بھی تیار کرے وٹھن دا سی موٹی این دا سی تا سگر مخاطفتی این دا سی تیز تین تا ہاں بے پنجلہ چاہیں میں سامو رکھو چاہیں جو بندو بس کر چلیو نلی سائی وٹھن دا آسان سگر رہ جو دسنا رہ جو پہنجل پروگرام سلام سے سلام صدق سلام صدق میں اکبر وری تاہاں کے بھلکار چم تھا خوش آمدی تاہاں اساسا گھڑ آئے ہو اساسا کہ انہیگار جی بھوشی آئے آئے ہیں اساسا گھڑ میمان پہ آئے ہیں مجھے پروگرام میں جو کتاہاں تاہیں معلوم آتی کہ گالیوں پوچھائیں دا ہیں سامو رہاں ماں فیز وٹھن دا سین ہیں سامو رہاں سکھن دا سین ہیں سکھن جو پر لوگ کنے چھڑن داگو چھے آئے ہیں بدھن ساں سکھن ساں لسن ساں مانوں اگتے ودی سکے تو سو براہل آجو کے پروگرام میں جو میمان یا میمان شخصیت کے راہے انہیں چلائے آؤں صدر آکے چون دو آیاں بتا عروف کر رہے اجیسا مجھے کامیمان شکسیتا ہے ان کے تانسیان سا تامیلی بھی چکا ہے انہیں مجھے کامیمان سا انہیں بیس کیا فورڈ ان ڈائٹر ٹکس میں رانہ لیاکہ تلی خان گورنمنٹ کالج خان انہیں نلپی بھی کیا ہے وچھ اس نیورو لینگوستک پروگرام ٹھیکا انہیں نالو آہے سائمہ خان آئی ہوپ یو رکب نائے سر بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں ٹھیک ہے ہاں سنائے کیسا لگ رہا آپ کو یہاں پہ دوبارہ آکے دوبارہ دوبارہ نیسے سیم سیٹویشن نہیں ہے پہلے میں کلاتا ہے جب آپ آئی بھی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں خیلیت سے مزے میں بلکل زبردست اچھا آتا ہے اجو کے پروگرام میں موسیقی پہ آہے روز جیاں معمول و مطابق اجو پہ کلام بدناسی ستھا سنا کلام سو استاد بادل رائی خان صاحب سے سگڑھا جائے کے وضعی سماؤں اٹھائی نایر سانجا استاد بادل رائی صاحب اسلام علیکم استاد یہ ہے اٹھیک ہے استاد بادل رائی صاحب دعا سلام تھیو یا دل چویتی شروعات بتا کریں بالکل بالکل شروعات میں بیکرو کریں باوا کرجو استاد اے حسینو ہی کہر چھو تھا اے حسینو ہی کہر چھو تھا کہو آشکن کھیدر بدر چھو تھا کہو اے حسینو ہی کہر چھو تھا کہو اکھیں اڑائے جیو جکڑے تھا چھو اکھیں اڑائے جیو جکڑے تھا چھو دل مٹھی پوئے بند در چھو تھا کہو دل مٹھی پوئے بند در چھو تھا کہو آشکن کھیدر بدر چھو تھا کہو اے حسینو ہی کہر چھو تھا کہو بیار ڑائے پوئے چھو پرے چھو تھا بند ہو پیار ڈے ہی پوئے بند در چھو تھا بند ہو پیار ڈے ہی پوئے پیار ڈے ہی پوئے چھو پرے چھو تھا پیار ڈے ہی پوئے چھو پرے چھو زندگی کہنجی زہر چھو تھا کہو زندگی کہنجی زہر چھو تھا کہو آشکن کھیدر بدر چھو تھا کہو اے حسینو اے حسینو ہی کہر چھو تھا کہو موسیقی راہ میں رو لن خورو تھا جے تپوئے موسیقی 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 راہ میں رو لن خورو تھا جے تپوئے کہنکہ پہنجو ہم سفر چھو تھا کہو کہنکہ پہنجو ہم سفر چھو تھا کہو آشکن کھیدر بدر چھو تھا کہو اے حسینوں ہی کہر چھو تھا کہو بے سبب کہیں باو فازا ہی درسن کو بے سبب کہیں باو فازا ہی درسن کو بے خطابر باد گھر چھو تھا کہو بے خطابر باد گھر چھو تھا کہو عاشقن کے دربدر چھو تھا کہو بے خطابر باد گھر چھو 밖에 چھو تھا کہو موسیقی 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 اور سنائے سب ٹھیک ہے انگرش پر ہمیشہ آپ نیو ٹوپک کے ساتھ آتی ہیں آج کیا ٹوپک ہیلذ کی حوالے سے کیونکہ فیزیکل اور مینٹل ہیلڈ بہت امپورٹنٹ ہے زیادہ کیا امپورٹنٹ ہے فیزیکل یا مینٹل اگر انسان فیٹ ہوگا فیزیکل یا آتومیٹکلی فیٹ ہوگا صحیح زیمانت نہیں ہے تو وہ بھی جائے گا لیکن اگر فیزیکلی انفیٹ ہے مدھا فزیکلی فٹ ہے لیکن مینٹلی فٹ نہیں ہے تو آگے چل کے فزیکلی بھی افتت ہو سکتے ہیں چلیں جی یہ مینٹل اور فزیکل بات ہیں بلات نڈری سائی وٹھنیتا نڈری سائی اہا تو توری پانا مینٹل نہ دیو اگر ہی نڈری سائی وٹھنیتا ہے بے کل نڈری سائی وٹھنیتا ہے اسا سا گڑ رہا جو جی پروگرام سان جڑل رہا جو کافی انفرمیشن حاصل کرن لائے دسنا رہا جو پہنجو پروگرام سلام سن سن ٹی وی ایچ ڈی مجھے سندھ کے سلام سندھ مجھے سندھ کے سلام سندھ مجھے سندھ کے سلام سندھ کے ساتھ بلکل آجا صاحب امت جے کا میشکسیت آئے اس پاک تے کم کن پیا جے کو آئے سوسائیٹی فور دا پرٹیکشن آف تے رائٹس آف چائل باران جے کے رائٹس آن اونم تے کم کند آئیں آئیں کیمپین آفیسر آئیں آن جنالو آئے کاشیف مرزا السلام علیکم کاشیف مرزا کیسے ہیں آپ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھے موسم میں اچھے کام کرنے چاہیے جیسے کیا کیمپین چلائی ہوئی ہے آپ نے کیا تمباک پنوشی ویسے تم سنتے ہیں کہ بھائی صحت کے لئے مظہر ہے سنتے ہیں مظہر ہے مظہر ہے کیوں مظہر ہے کس وجہ سے مظہر ہے یہ بتا دیں مجھے ایک تو میں بہت شکریہ آپ لوگا کہ آپ لوگوں نے اس سنسٹیف اسیو کے پر جا اس امپورٹنٹ اسیو کے پر بات کرنے کے لئے آپ لوگوں نے ایک تائم نکالا اور میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو ریفلیکٹ کرنے کے لئے کیونکہ آپ لوگوں کے مارننگ شوز جو ہیں وہ زیادہ ہاؤس فولد خواتین بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور ہمارا اگر ہم تباک و نوشی کی باگ پر ہیں تباک و نوشی ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ کمرے ایک اندر ایک ہاتھی ہے لیکن وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے اس کی مثال میں اس میں دوں کہ سالانہ امواد جو صرف پاکستان کے اندر ہیں وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب میں جو سب تباک و نوشی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں ہماری روز مرہ تقریباً ڈائیسوں کے قریب امواد صرف تباک و نوشی ہیں اچھا روزانہ ڈائیسوں کے قریب روزانہ کی امواد بہت بڑی تعداد ہے اور یہ وہ ہیں جو صرف تباک و نوشی ہی ان کی وضاء بن رہی ہے موسٹ جس کا انٹیک کیا ہے تباکو سموک سگریٹ اچھا ہمارے کمپین پہ میں بھی آپ سے بات کرتے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یاد ہو ائر بلو یا بوجہ کا ایک جہاز قریش ہو گیا تھا جی 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 اس میں تقریباً ڈائیسوں اور پانے تین سو کے قریب لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے وہ ہم جب سوچتے ہیں تو ہمیں بڑا ایک پراما اور بڑی ٹراجیڈی فیل ہوتی ہے لیکن یہ حادثہ روزانہ پیش آرہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے پاکستان کے اندر لیکن صرف سگریٹی نہیں کی وجہتے لیکن ہم اس پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کر رہے ہیں اور جو دوسری بڑی الارمینگ بات ہے سر وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر روزانہ ایک ہزار سے لیکے بارہ سو بچے جن کی عمر آٹھ سال سے پندرہ سال کے درمیان ہیں وہ تمباک انوشی کا شکار ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد یہ روزانہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر چین بڑھتی ہا رہی ہے بچے نہیں یہ بچے لیکن سگریٹ پینے کے عادی ہو رہے ہیں سیست ہو جاتی ہے ایڈکٹڈ بن جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ ایک ہیبٹ ہے لیکن سگریٹ ایک ایڈکشن ہے اس سے جان چھڑھانا کیونکہ آپ سگریٹ پیتے ہیں چار ہزار کے قریب کینکلز ہیں جو آپ انہیل کرتے ہیں جن میں صرف پوٹی کے قریب ایسے ہیں جو کہ کاؤز آف کینسر ہوسکتے ہیں صحیح 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 ملک کسی بھی مرض میں موت لاحق ہو جائے تو اس کا جو بنیادی سبب ہوتا ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں پاکستان میں مواد کی وہ سگریٹ کی وجہ سے ہے صحیح 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 آپ سے ٹوبیک کو بھی بات کر رہے ہیں ہمارے پاس اس ریلیٹڈ ہی دونوں گیس ہیں بہت اچھی آویرنس جائے گی یہ تو اس اسٹیج پہ جب بچے پہنچ جاتے یہ ان کو اسٹاپ کریں گے کہ ٹوبیک کو آپ ظاہر ان سے سٹاپ پڑھنے کے لئے انہوں نے یہ اپنی بنائی ایک امپین وغیرہ اس پر کام کر رہے ہیں پر جو مینٹلی اس بات کو ہم بچوں کو سمجھا سکتے ہیں اس پر کام کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے سائما سے کہ تین ایجرز بھی جنگسٹرز بھی جو بڑے ہیں تین ایجرز ہیں جو میڈ ایج میں ہیں چھوٹے بچے ہیں ایک تو فیک ہلکا پھلکا جو گم ہوتا ہے ہرمنل کے شوز ہوتے ہیں جب وہ سٹارٹ کرتے ہیں ان کو اپنے مینٹلی کیسے کو اپنا چاہیے کسی اور چیز کی طرف جانا چاہیے مطلب کیسے اس کو اوورکم کرنا چاہیے ان چیزوں کو دیکھیں بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ سکول گو انگیج ہے زہتر بچے کلاس فائف سے لے کر کلاس ایٹ کے درمیان کے جو بچے ہیں تو اور یہ میں نے خود اس کو مطلب یہ میرے سامنے میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو سموکنگ کرتے وارے اچھے سکول کے بچوں کو دیکھیں چھٹی کے ٹائم یا بریک ٹائم میں ایسی جگہ پر جا کے اچھے سکول کے ہی بچے کرتے ہیں بچے کرتے ہیں می بھی اور کیوں کہ بچوں میں ہرمنل چینجز آ رہا ہوتا ہے پی برٹی کی طرف ہوتے ہیں تو they want some kind of a change in their personality وہ اٹراکشن کے لئے کریں یا کسی بھی طرح کریں because it's natural few things are very natural اس کے لئے سب سے امپورٹنٹ ہے parents کا بچوں کے ساتھ ایک اچھا relationship ہو اگر بچے for example بچوں کے اندر اتنے چینجز آ رہے ہوتے ہیں boys میں بھی اور girls میں بھی اور parents نہیں ہوتے ہو maybe they are busy اندر اپنے کاموں میں busy ہیں یا کوئی نہ کوئی even اگر خواتین گھر میں بھی ہیں housewife بھی ہیں مائیں جو ہیں تو وہ اپنے گھر کے کام ان کے لئے اتنے زیادہ important ہیں کہ اگر بچہ سکول سے آیا ہے تو وہ اسے time نہیں دیتے کیا بیٹا سارا دن سکول میں کیا کیا اور آج late کیوں ہو گئے یا تمہارے پاس سے smell آ رہی ہے یا کچھ نہ کچھ اس طرح کے questions ماں باپ کو کرنے چاہئے ہیں ضروری نہیں آپ خصے سے کریں پیار محبت سے کریں آپ کو پتہ ہے کہ بچہ تین ایجنگ میں جب جاتا ہے تو وہ rigid ہو جاتا ہے بہت سارے باتوں کی صحیح جواب بھی نہیں دیتا اس کو اپنا space چاہیے ہوتا ہے room lock کرنا شروع کر دیتا ہے تو for that reason parents کو تھوڑا زیادہ alert ہو جانا چاہیے شاہر آپ نے تو یہ بات کی کہ parents کو alert ہوا جانا چاہیے بچہ ڈھونتا کیا ہے وہ sympathy ڈھونتا ہے emotional attachment ڈھونتا ہے اس کی feelings وہ شیئر نہیں کر پڑتا آج کل کے parents اپنی جاپ میں اپنے کاموں میں اتنا بیزی ہیں اپنی لائف میں کہ وہ بچوں کو صرف صرف ان کی کھلانا ہی ان کی need نہیں ہے ان کی emotional and mentally development میں بھی آپ کو help کرنی چاہیے اچھلی کھلا بھی نہیں رہے اور ہم نے خود ہی space خود دیا ہے ہم کھلا بھی نہیں رہے ان کی necessity نہیں جتنی luxuries ہیں ہمارا focus ان پہ چلا گیا necessities جو ہے necessity ہے کہ اگر آپ جتنا بھی earn کر رہے ہیں اگر آپ نے بچوں quality time نہیں دے رہے ہیں ایک گھنٹا دو گھنٹا جتی دیر آپ نے بچے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ interact کیجئے mothers ہیں تو وہ girls کے قریب ہو جائیں اس age میں اور اگر fathers ہیں تو وہ boys سے بلکل close ہو جائیں اور پوچھیں بچوں سے time نکالے اتنا کمانے کے بعد اگر آپ کی اولاد ہی راہِ راست پہ نہ ہو یا پھر آپ کی سنے نہ تو کیا فائدہ آپ اس وقت نہیں لگے گا کہ ہمیں کیا کہیں جو بچے اپنے پیرنٹس اٹیچ ہیں تو وہ ہر بات ہر کام کرنے سے پہلے پہلے اپنے پیرنٹس کو بتاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ بچوں سے اتنا کلوز نہیں ہوں گے تو وہ آپ کو بتائیں گی نہیں ان کو بتائیں ان سے بات نہیں کر سکتے ہم ڈسکس کر ہی نہیں سکتے ڈانٹ پڑ جائے گی they are not friends ہمارے فرنڈس نہیں ہیں ہمارے اس کے مختلف شہروں میں ہم کمپین کر رہے ہیں اسلامباد ملتان اور کراچی بڑے بڑے شہروں میں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا بہت ایڈنسٹریٹیف کا نظام مضبوط ہے صحیح اور تاکہ ہم اس کو کر سکیں ابھی پچھتے دنوں پہ ہماری تین چار بیجر دیمانڈ سی ہوئی تھی کہ ہم ایک کو ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں سیگرٹ کی تاکہ جتنی مہنگی ہوگی اتنی اپروچ سے باہر جائے گی صحیح پھر بھی لیں گے آدت ہوتی ہے اب کو میں چھوٹی سی چیز بتاؤں کہ کرزہ لے کے بھی لوگ پییں گے کافی اتا یہ بات صحیح کر رہے ہیں جب آپ ایڈیکٹ ہوتے ہیں تو آپ اپنی ایڈیکشن کو پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جیسے ہم دیشی زبان میں جائے جگہ آپ پیدا کر لیتے ہیں آپ کو میں بات بتاؤں کہ سیگریٹ پینہ پاکستان میں قانونی اجازت ہے کوئی جرم نہیں ہے دنیا بھر کے اندر سموکنگ کنسیلر ہے لیگل بات ہے اس میں کوئی افنسیب بات ہے نہیں لیکن سیگریٹ پینہ جرم بھی ہے جس پہ سزا بھی ہے ہم توڑا سا اسی اس میں دیکھ رہے تھے ہیں دو ہزار دو کے اندر ایک قانون آیا وہ قانون اس وجہ سے آیا کہ اگر جو بندہ سیگریٹ نہیں پیتا اور وہ ایک ایسے محول میں رہتا ہے کہ جہاں سیگریٹ پی جاتی ہے تو دنیا بھر میں چھ لاکھ ہموات سالانہ ان لوگوں کی ہے جو سیگریٹ نہیں پیتے آس پاس رہتے ہیں پینے والوں میں ایسے محول میں رہتے ہیں کہ وہ سیگریٹ کا دھوان ان کے اندر جاتا ہے انہیل کر رہتے ہیں جسے ہم ٹیکنیکل ٹرمیج سیکنڈ ہینڈ یا پیسیف سموکر کہا جاتا ہے سر اب اس میں قانون دو ہزار دو کے اندر یہ بنایا گیا کہا چلو جو پی رہا ہے وہ تو پی رہا ہے لیکن اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اگلے کے لیے پریشانیاں کلیٹ کریں کیونکہ کلین ائر بریتھ کرنا میرا آپ کا ہم سب کا حق ہے صحیح اور یہ ہماری آزادی یا یہ ہمارے رائٹ کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا ٹھیک بلکل اس قانون کو کیٹر کرنے کے لیے میں ایک جو قانون دو ہزار دو کے اندر بنا اس نے چار پانچ بڑی بیسک چیزیں بڑی کلیئر کی ایک شخص کی یہ کہتی ہے آپ کسی بھی پبلک مقامات پر سموکنگ نہیں کریں گے پبلک مقامات کی ڈیفنیشن کیا کی گئی کہ پارکس ہیں سینما ہاؤسس ہیں آپ کے ہاسپٹلز ہیں دفاتر ہیں آپ کے پرائیوٹ ہاؤس کیا کہتے ہیں جو دفاتر ہیں ان تمام جگہوں پر سگرٹ پینا بیسکلی جرم ہے اس کی ایک اور شخص یہ کہتی ہے کہ آپ پبلک ٹرنسپورٹ میں سگرٹ نہیں پییں گے آپ کی بسیں ہیں چنگچی ہے رکشا ہے ٹیکسی ہے ایون اوبر اینڈ کریم جو اس طرح کی آپ کی سرویس پروائیڈر صاحب اس میں سموکنگ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ اپنی گاڑی کے اندر کریں پھر آپ کو اس کی یہ کہتی ہے کہ آپ اس کی ایڈوٹیزمنٹ سگرٹ کی نہیں کریں گے اب آپ کو سگرٹ کے ایڈوٹیزمنٹس نہیں نظر آئیں گی نہ ٹیلیویزن پہ نہ بل بوٹس پہ نہ ہی آپ کو کیا کہتا ہے اخباروں کے اندر اس کے ایڈر آئیں گے کیونکہ ایڈوٹیزمنٹ ایک بہت بڑا فلموں کے اندر آئیں گے پھلی تو آتا تھا بہت زیادہ آتا تھا اب ختم ہو گیا اب اس کو ختم کر دیا گیا جب آپ کو دیکھیں تو بہت سارے فلموں کے اندر بھی آئے اگر آپ کو سگرٹ پی رہے والا کوئی سین آتے تو نیچے اس کا ایک مارکنگ آ جاتی ہے کہ سموکنگ گلز یا سموکنگ گلز یا سموکنگ گلز یہ انسپریریشن بنتا ہے اسے وہ انسپریشن ہماری یوتھ ایڈاپٹ کرتی ہے پھر وہ اسیل کے اندر آ گے جاتے ہیں اب بھی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹی وی کے اندر ایس فلم کے اندر یا کہیں پہ بھی اگر سگرٹ پینے کا تکھایا جائے گا تو اس کی ایج مصکر مصکر 40 years ہوگی تو خواتین تو کم ہی ہوں گی تو اس کا حمالہ خواتین تو کم ہی ہوں گی اس کی ایڈ کے اندر آئیں یا یہ بات کر رہا ہوں کہ اب لیکن جو اس کی سگرٹ بنانے والی کمپنی ہیں وہ اس طرح سے مارکٹنگ کرتے ہیں کہ جب وہ بڑے بڑے سگرٹ سموک شاپس کے پاس ان کے اپنے وینڈرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں صحیح آئی پیڈز ان کے پاس ہوتے ہیں ان کے پاس جو بھی آتے تو اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ نئی سگرٹ بنائی ہے اس کے اچھی ہے اس کے فائدے ہیں اب یہ پی لے ہیں اور اگر آپ بڑے کیفیس میں بھی جائیں اپنے گم کو دھوئے سے وڑا دیں وہ اس کی خصوصیات دیان کر رہے ہوتے ہیں یہ کتنی زیادہ خصوصیات ہیں گم کو دھوئے سے وڑا دیں ایک دن خود اوڑ جائیں گے اس میں اس میں ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے اس کی جو اگلی شک یہ کہتی ہے کہ آپ اٹھارہ سال سے کم عمر کوئی سگرٹ نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ اٹھارہ سال سے کم عمر کوئی بندہ سگرٹ پی سکتا ہے لیکن اس کی کھلے عام وائلیشن اس لاغ پہ کام نہیں ہو رہا اس لاغ کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی زیرو ایک بھی کوئی کیس جو ہے وہ نہیں ہوا یہ کہ کوئی لے کے کسی کو پلا سکتا ہے اس پہ کیا عمل کریں گے میں ایک چیز اور نہ بہتا وہ جو کہہ رہے تھے کہ لوگ سگرٹ مہنگی یا سستی اس کا ایک ہم نے جو حل نکالا وہ یہ نکالا کہ دنیا بھر کے اندر لوس سگرٹ نہیں بکتی ہے پورا پیکٹ بکتا ہے تو ایک ایسا رو دو ہزر دس کے اندر آیا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ لوس سگرٹ نہیں بیشکتے ایک یا دو سگرٹ نہیں بکھے گی بکھے گی تو پورے پیکٹ کی صورت میں بکھے گی اب پیکٹ کی کس شروع ہوتی ہے ساٹھ ستر روپے سے لے کے تین چار سو روپے تک جاتا ہے اب اپنی پسات کے ساپ سے کچھ لوگ دائکے کے ساپ سے پیتے ہیں کچھ لوگ پسات کے ساپ سے پیتے ہیں اب یہ بچوں کو روکنے کے لئے بہت امپورٹن سٹیپ تھا کیونکہ بچوں کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ پیسے لگا کے پھر اس کو چھپائیں گے کیسے اس کو رکھیں گے کیسے مینٹین کیسے کریں گے جی پھرچیدری نہیں ہوتی تو اس کو لوس سگرٹ پر پابندی لگا دی گئی اس کی امپلیمنٹیشن اسلام آباد کی حد تک تو کافی اچھی ہوئی ہے لیکن کراچی کے اندر ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی ہے پھر اس کے بعد ہمارا جو ایک اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے اندر ایک تھا کہ آپ کو سگرٹ کے اگر آپ نے کھوکا بھی لگانا یا کچھ شراب لگانی ہے تو اس کی لئے آپ کو لائسنس لینا بہت ضروری ہے اچھا ویڈاوٹ لائسنس آپ سگرٹ نہیں بھیجھ سکتے اس پر ایکسائز ان ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ آپ کو ایک لائسنس دیتا ہے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اب دیکھیں ہمارے کراچی کے اندر کسی کے پاس وینڈر ایکٹ کی امپلیمنٹیشن موجود ہے سگرٹ تو معمولی بات ہے گھٹکا، ماوہ، مین پوڑی یہ تو ہے ہی اللیگل یہ تو کوئی قانون بھی نہیں بنا ہوا یہ انڈسٹری ہو ٹبیکو کی تو چلیں انڈسٹری ہے اس کی کاشت کاری ہوتی ہے پانسو ستر ایکر پر اس کو کاشت کیا جاتا ہے پھر اس کو پروسسسنگ کیا جاتا ہے پھر ٹبیکو کمپنیاں یہاں پر موجود ہیں جو کہ آلیڈی ریجسٹر ہیں ٹیکس پیٹ ہیں آپ کو معلوم ہے ٹیکسی بیلین روٹیز کا اینوری دیفیسٹ ہے بکاوز آف سموکنگ ٹیکس پورا جمانی کراتے ہیں پھر سمگل سگرٹ کی تو بات ہی لگ کردے جو سمگل سگرٹ بکری ہوتی ہے تو جہاں پر اس کے سیحت کے نقصانات ہیں وہیں پر اس کے فانانشل مسائل بھی بہت زیادہ ہیں سمگل سگرٹ تو کافی ایف بی آرال نے پکڑے بھی ہیں ایک آت کیسز ایک آت کیسز کار اپنی کارکردی دکھانے کے لگے ہر جگہ چھو چھوٹے کیابنیٹس کیبن بنے میں جہاں پر یہ سگرٹ بگرہ بیش ریتے ہیں کھولے سگرٹ بکرہ ہیں کھولے سگرٹ بکرہ ہیں بکرہ ہیں بکرہ ہیں میں نے لیسائی بٹھوں گا اسے سگرٹ بکرہ جو سلام سنگھ سلام سنگھ سلام سنگھ میں ایک بر وری تھا آنکھے بڑکار چاؤں تھا سگرٹ نوشی تمبا کونشی سے تجلائے بلکل بھی ٹھیک نہ آئیں پنجھ بارن ساں سٹھو رویو رکھو دوستانوں ماحول جوڑیو پنجھ بارن ساں جی کی بھی تاہاں جسو تھا پنجھ بارن کے وہ سوٹھی گالا جی کی نہ تھا لیسان پنجھ بارن تے نظر سانے تھا کارنٹ یا بلکل خراب گالا پنجھ بارن تے نظر رکھو کارڈیوین دین کیساملن دین سنگت کےڑی آولن جی چھاکن دین بلکل ضروری ہو گیا ہے روزانی جیجل تاہاں پڑھا ملکی صورتحال خطاہ کی جانا ملندی روزانی جیجل مجھے ہتمیا انگاری جوڑی آئے چھا آگست آئے بازار انوئی ہے بمطابق چار ذلہج چوڑہ سو چالیہ ہجری ہین اخبار جا صفہ اٹھائیں قیمت معمولیہ بھی ہیں روپے میں تاہ ملکی صورتحال الائکہی صورتحال شبز جن خبروں زراعت حجم خبروں معیشہ حجم خبروں سب جانے سکو تاہاں سب بہنمی لے کھلائیں سوہ جو کی اخبار جیجی کا لیڈ خبر آئے وہاں دخدائی خبر آئے کالا 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 کھا مٹی سوشل میڈیا تب تانے سندہ آؤں کشمیر جو مسئل ہوئے تمام گھنوں سنجیتہ مسئل ہوا انہوالی صورتحال لے کھلائیں تاہ بھارت والا ریلے کشمیر جی خاص آئینی حصہ تختم کرے چلی لڈاگ بیدھار وادیہ میں کرفیو پاکستان پارا مودی سرکار جو قدم رد آئین جو کیا سپر لیڈ خبر آئے ہوئے آئیت غیر معمولی صورتی حالتی گورل ہے پالی آمند شکرل اجلاس ہے کور کمانڈرز کانفرنس اج طلب کئی ہوئی ہے وزیراعظم جا اہم اسلامی اگورم صاحب فون تے رابطہ شروع تھی ہوئے ہیں آئین کشمیرنسا ایکے جو ازار سجی سندھ میں ریلیوں تقریبوں بھارتی ظلمن جی مذہمت کئی ہوئی ہے آئین سندھ کابینہ میں وڈے پھیر پار جی کارل پانگال کئی سی سو سعید گنی سردار شاہ کا خاطہ واپس وردہ وین سوشل میڈیا دیتاں کے خبر پئییا نوٹیفکیشن جاری تھی بیوا آئین سعید گنی کا مکانی دارن جو قرم دان واپس وردی ناصر شاہ کے رنم بیوا آپاشی واری وزارت سویل انورسیال حوالے کئی ہوئی ہے سوائے سکھر زلے میں وڈے بخارجہ اٹھ سو اکویئے کیس ظاہر تھے جو انکشافتے ہیں سیت تھی تھوڑا ہے اسی سے درہ سو پانگیر کن تھا کہ اندھ پو یہ نتیجہ بے پانگ کے بلند تھا آئین جو کی اخبار میں اکڑو اہم اعلان بے آئے تھا جی کہنے روزانی جی جل میں تاں پانجے پانجے کمپنی جی پانجے ادارے جی پانجے کرتو جی پانجے کمہ جو جے کہنے کو اشتہار چھپ رہنے چاہے ہوتا چودہ آگستے خاص ایڈیشن روزانی جی جل میں شائع کرو گی تو تاہینہ سب سے میں اساں جے لاغا پیلے ریپورٹرز تھا مختلف شہرن میں رابطہ کرے سکو تھا آئین جو کی اخبار میں شو بیز جو خبروں پہ آئیں آئین سائنس جو خبروں معیشت زراعت آلمی خبروں پہ جو کی پروگرام میں جو اس ہو آئیں آئین گڑو گڑو آجو کی اخبار میں آرٹیکلز پلیڈا زبرس آئیں کامریڈ منان چانڈے جو آرٹیکل آئے حکیم سیٹھار صاحب جو فران تونی صاحب جو آئین ایڈیٹوریل پلیڈا زبرس لکھی ہو گیا ڈاکٹر عبدالکریم راجپر صاحب این اخبار و چیف ایڈیٹر آ سو اڈیو جو کنے اما اخبار وٹھی پڑھنے چاہے ہو تھا تو بیجی آکر اکھا وٹھی چلیو کو جو سرکنوں تا ہوا کے ممبودائی چلیو روزانی جیجل اخبار روز پڑھنے دا کرو تاہا جی علم میں تاہا جی نالج میں تمام گھڑوں اضافتیں تو سو پانا گال پہ کیسیں سیگریٹ نوشیہ جی جی کہا صحت جلائے بالکل بھی ٹھیک نائیں سو ایڈیو جو وری انہی موضوع تے پانا گالا ہوں سو دل چووے تھی اکڑو کلام تھی ونے جو تا پانا اگے بریک میں کلام کونہ مدیسا گیا چاہ خیالہ کافی سی جیس ٹاپکس تھی گیا چھوڑو سو کلام بالکل سو اکڑو اس تاہا کلام بودھ رہا ہے انہی کھا پوری ایسا پانا جی کچھ رہا ہے کیا آجازت ہے سننے ایک سو ایڈیو جو سیگریٹ نوارا دل شیشے جو راندی کو آ سوڑا سنبھالے راند کجاں دل ٹوٹی پو جراندی ناہے دل جی کا نچراند کجاں پیار ہٹ جی تمسواڑ ناہے پیری پیار ہٹ جی تمسواڑ ناہے پیری سکھ سگریٹ جی باڑ ناہے پیری سکھ سگریٹ جی باڑ ناہے پیری پیار ہٹ جی تمسواڑ ناہے پیری سکھ سگریٹ جی باڑ ناہے پیری سکھ سگریٹ جی باڑ ناہے پیری پیار ہٹ جی تمسواڑ ناہے پیری موسیقی موسیقی تو ہی جے ظلفن جو کہڑو ڈنگلے آبچو کاجی آرے اہڑی جھاڑنا ہے پیری کاجی آرے اہڑی جھاڑنا ہے پیری سکھ سگریٹ جیبارنا ہے پیری سکھ سگریٹ جیبارنا ہے پیری یار ہٹ جید مسواڑنا ہے پیری موسیقی سکریٹ جیبارنا ہے پیری موسیقی موسیقی نا ہے پیری سگسگیرے تجیبار نا ہے پیری یار حت جیت مسواڑ نا ہے پیری اشکی اولو آجو آشی آنو بیعا اشکی اولو آجو آشی آنو بیعا این روگو عشق آخاڑ نا ہے پیری این روگو عشق آخاڑ نا ہے پیری سگسگیرے تجیبار نا ہے پیری سگسگیرے تجیبار نا ہے پیری یار حت جیت مسواڑ نا ہے پیری سگسگیرے تجیبار نا ہے پیری سگسگیرے تجیبار نا ہے پیری واہ سین واہ سرکر سندی صاحب جو خفصت کلام بادل رہی رہے خفصت آواز سکسگیرے تجیبار نا ہے پیری این روگو عشق آخاڑ نا ہے پیری این روگو عشق آخاڑ نا ہے پیری این روگو عشق آخاڑ نا ہے پیری مات بیری پی کریں کون پیتی تجیبار سورن کے سگریٹی آگے سوفی صدین دا آمانو آنے چون دا تمہیں خراب بیا سو سگریٹ پی پہنجی صحت ختم کرے چھ دیم سگریٹ پی پہنجی صحت ختم کرے چھ دیم تو بے وفال ہے پانساں کلو ظلم کرے چھ دیم نا ہے نا ہے چھ اعضاب چھوپیاں با روگو عشق آخاڑ سگریٹ پی پی شرین کو نوشی صحیح کیلئی مزر ہونا ہے این ساں روگو عشق آخاڑ نا ہے کہ پیر پی عشق آخاڑ نا ہے ویسٹ آف ٹائم ویسٹ آف ٹائم ویسٹ آف منی ویسٹ آف ٹائم اصل میں چاہیت جاکی بھی سگریٹ پیدن مانون اوئے تیوانان چھ دیم پیو مسئل ہوئی او پھائے پان پر پانا کھ دیم ایتیار کرنے کو چھے سو برحال استاد وری موضوع کی ترمتے ہیں اہنپاس سی بھی ہمیں ہونے بلا افنکار رویٹھا تھا جی انکلہ پروگرام میں ہوئی ہو سجاد صاحب تو گو چاہ پو تا ایک ہوتے ہیں استاد دوسرے ہوتے ہیں بڑے استاد ہاں سو ہی بھی ڈاڑو سٹھو آواز تھا صدرہ جو بھی صدرہ گزارش کیوں تا تا کہ پروگرام میں تو رنگو پر ہو اچھا جو آواز میرے ہی بودھرن جڑواتا ہے اچھا جو آواز بائکایا تھا ہمارے ساتھ آج ہی ہاں بھی سنگر ہیں آپ بھی سنگر ہیں بہت اچھی آسائیما تو میرے پروگرام میں آیا کرتی ہے آتی رہتی ہے آیا بھی کرتی ہے تو یہ ایک دفا گیا وہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کیسے گیا تھا چلے ہی دونوں مل کے گائیں جب کوئی بات بگڑ جائے چلے یہ سونگا جب کوئی بات بگڑ جائے تو پر گانا گائے بلی بی بات کو سنبھالنا ہے اسے جب کوئی بات بگڑ جائے اس کے بعد ہم سکر بگڑ جائے سنبھالنے کے لئے شروع کون کر رہے ہیں سینب 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 واپ 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 سینب موسیقی 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 صحیح کیا ہے صحیح کیا ہے اچھا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اسے آواز اچھی ہے یہ مجھے موبایل میں ریکارڈ کر کے دیں میں رات میں نیند نہیں آتی میں لوری سمجھ کے یہ سن کے سو جاؤ گا نا اچھا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے ہم تو شاوت کر کے گایا نہیں 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 بہتی پیارا اچھا سازانگ چل اچھی جیتے رو بچے جیتے رو باہ سو برحال منٹل صحت کے لئے گانا بھی ضروری ہے بلکل بلکل نو ڈاوٹ آپ کی کوئی نہ کوئی ایسے شوق ہونے چاہیے جس میں آپ کھیل سکتے ہیں کوئی آپ کو گیم اور سپورٹس کا شوق ہونا چاہیے جس طرح سنگنگ میں کرتی رہتی ہوں گھر میں اسی طرح کوئی بھی آپ کا شوق ہو سکتا ہے آپ کو رائٹنگ کا شوق ہو سکتا ہے آپ کو شاعری کا شوق ہو سکتا ہے آپ کو مطلب ریڈنگ بکس آپ کو شوق ہو سکتا ہے آپ کو شوق ہمیں آپ کو شوق ہو کہ کم کھل سکتا ہے آپ کو شوق ہو سکتا ہے انہید ہم سے موسیقی منٹل صحت موسیقی 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 جنیا تمام شوز ڈیسو ایچ ڈی کوئلٹی میں وزٹ کرو اسانجو یوٹیوب چینل سن ٹی وی ایچ ڈی مجھے سنگ کے سلام سلام سنگ مجھے سنگ کے سلام سلام سنگ واہ 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 لیڈی ساہی خان کو جلدی موٹی آئے سیں صدرہ جے آواز سنے سائمہ جے آواز میں کوئی خوبصورت کلام تاں کے بودھ رہے ہو سیں کلام جے تری بھی تعریفہ کئے ہوا ساں ہوا ودی کا چاہتی ہو کچھ کلپ چاہے ہو جائے آجو ٹھیکا ودی کا ہمارا ڈاڑو سٹھو مجھے سوچ لیا کہ ہمیں تعریفہ کئے ہوا ودی کا سفرہ نوڑا ڈاڑو سٹھو کلام آئے کوشش کام ہے ویڈی کو ساہمہ آپ کو یہ تعریف اچھی لگی تو آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے ہم نے یہ سمجھ آئی ہم نے یہ سوچ لیا کہ زائری باتیں ہمیں تعریف کی ضرورت بھی نہیں ہم نے ایسا سوچ لیا ایسی بات تو نہیں ہے تعریف ایسی بات تو نہیں ہے تعریف ہونی چاہیے اچھا کلام تھا اچھا مدلب کلام تھا اچھی آواز تھی ان سب لوگوں کے لیے جو ساتھ نہیں دیتے اپنے پارٹنرز کا دو جب بھی کوئی بات بگر جائے ایک دوسرے کا ساتھ دیا کریں اور ساتھ گائیں اچھا کہ بات کر رہے تھے ہم کے منٹل ہیلڈ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اچھا سا سوان سنا جائے سومنگ کی جائے شاعری سنی جائے شاعری کی جائے جس میں آپ کو آپ ریلاکس فیل کرتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کو کسی کو میوزک نہیں پسند ہوتا کسی کو اچھا لگتا ہے کہ وہ ایک گھنٹا سومنگ کر لے کسی کو اچھا لگتا ہے کہ وہ سپورٹ کہ لے کسی کے لیے کچھ اور مطبع انٹرچینمنٹ جو بھی اس کے لیے بہتر جس میں وہ ریلاکس فیل کرے اس کو کچھ نہ کچھ اپنے پورے دن کے روٹین میں رکھنا چاہیے نہیں کہ ہفتے میں ایک دفع صحیح دے دن کے روٹین میں رکھنا چاہیے کسی بھی چیز سے چاہے وہ میرر میں سامنے بات کر کے ریلاکس ہوتا ہوں صحیح صحیح مطبع یہ بہت ضروری ہے اپنی تاریخ سن کے کچھ بھی اچھی بات کی ہے کہ جو بھی لڑکیاں لڑکیاں اپنی روٹین میں ہوں گے ان کو موکا ہی نہیں ملتا صحیح صحیح روٹین میں ہی وہ اتنے مغن ہوتے ہیں کہ ان کو ایسے ایکٹویٹیز کی طرف جانے کا کچھ ٹائم نہیں ملتا اور بچوں کے لئے میں آپ سے ایک سوال کروں گی انجھے چھوٹے بچے ہیں لائک ٹو، ٹری، فور، فائی، سکس یئرز کے ان میں ایگو بہت زیادہ ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے پیرنٹس ڈانٹ دیتے ہیں ان کو برا لگتا ہے تو اس کے لئے آپ بتائیں کہ ان کے منتل جو انڈرسٹیننگ ہے ان کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے کیسے ان کو سمجھایا جائے ان کے ساتھ برطاؤ کیا جائے سب کے سامنے تو ڈانڈنا ویسے بھی اچھا نہیں ہے اس کو کیسے مطلب پچھوں کو یہ حدیث نبوی بھی ہے کہ تین سال کے عمر میں مطلب حضور صاحب نے کہا کہ آپ اس کو اچھی بری عادت ہے بچے کو سکھا دیں اس کی بہت ساری چیزیں اس کو سکھا دیں بکاوز وہ سب کچھ سمجھ سکتا ہے تین سال کے عمر اور سائنس یہ کہتی ہے کہ مینٹل گروہ بھی بہت اچھی تین سال کی عمر تک ہو جاتی ہے تو دونوں صورتوں میں ہمیں یہ چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ اور صرف بچوں کو سکھانا نہیں ہے بچوں کو دکھانا بھی ہے اگر وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں کہ they are loving with each other وہ اچھے سے ہم سے بات کرتے ہیں دادی ہے نانی ہے جو جو رشتے ہیں وہ سب اچھے سے ہیں تو وہ سیکھتے زیادے ہیں ایک ایک بہت امپورٹن that they are loving each other جو پیرنٹس فرسٹریٹ ہوتے رہتے ہیں بچوں کے سامنے جو واپس میں لڑے ہوتے ہیں وہ شاہوٹ وہ شور ہوتا ہے اس کا بچوں پر کس حد تک اثر ہو سکتا ہے آپ اس سے اندازے لگا لیں کہ اگر ایک خاتون پرگنٹ ہے تو اس پہ بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے میں نے تو سنایا تھا اگر وہ غصے میں کھانا پکا رہی ہے تو کھانے کا سواد بھی ختم ہوئی ہے یہ بات ہوئی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب کہیں بکرز دیکھیں ہم جب اسٹریس میں ہوتے ہیں ہم کہیں نہ کہیں وہ اسٹریس کو ہم کہیں نہ کہیں نکالتے ہیں پھر چاہے وہ ہماری دیکھچی ہو کھانے پکانے کی یا بچے ہو جہاں ہم نکال سکتے ہیں ہمیشہ کمزور پہ نکلتا ہے غصہ ہمیشہ اپنے سے جو چھوٹا ہے اسی پہ نکالتا ہے اس کی تو اویرنس بہت زیادہ ہونے چاہیے کہ بچوں کو اپنی ٹینشن سے اپنے اسٹریس سے اپنے پرسنل پریشانیوں سے ان کو دور رکھیں اچھا غصہ سگریٹ پہ بھی نکالتا ہے لوگوں کی امیت ہے کہ اگر وہ اسٹریس میں یا پریشانی میں ہیں تو وہ سگریٹ پینے گا تو ان کی پریشانی کچھ کم ہو جائے گی جبکہ اصولی طور پر سائنٹیفکلی یہ بات خلط ہے بیسکلی ہوتا ہے یہ جو نکوٹین یا تار جب آپ سوک کے ذریعے آپ کے برین جنر جاتا ہے یہ آپ کو بہتر بتائیں گی مینٹل ہیڈ پہ یہ کام بھی کہہ رہی ہے کہ سگریٹ پینے ساتھ کی میموری لسٹ ہوتی ہے بیسکلی آپ کا بلیڈ پریشن سرکولیٹ تھوڑے سا تیزی کی طریف دماغ کی طرف آپ کا جاتا ہے خون بہت سائے لوگ یہیڈالاغ میں نے سنایا ان کی موہ سے کہ میرا دماغ کام نہیں کرا سگریٹ دے دو پھر کام کرے گا بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ سگریٹ جو پیتے ہیں تو آپ چند قسم کی کیمیکلز آپ کے جسم میں جاتے ہیں اس پر نکوٹین ہے تار ہے کاربومونو اکسائیڈ ہے یہ بیسکلی آپ کی بلیڈ کی سرکولیشن اور اس کی تھکنس کے اوپر یہ میٹر کرتا ہے وہ جیسی جب اندر جائے گا تو اس کی رفتار آپ کا بلیڈ پریشن تھوڑا سا بوسٹ مارتا ہے جب وہ بوسٹ کرتا ہے تو آپ کے دماغ میں خون کی جانے کی جو روانی ہے یا خون کی سرکولیشن ہے وہ تلسی تیز ہوتی ہے تو تب انہیں لگتا ہے کہ ہاں نہیں ہے وہ ان کا دماغ تیز سکتا ہے جبکہ وہ اس چیز کو منیج کر سکتا ہے اپنی حیبٹ کو چینج کر کے یعنی کہ وہ ایکسرسائز کریں پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ان کو دیکھیں ہر چیز کی عادت کو چھوڑوانے کیلئے کوئی گریجوڈ سٹیپس ہیں اب جسنا فرکزمپل ہم جسنا اس قانون کی بات کر رہا تو اس قانون کے اندر ایک شکے کہتی ہے کہ جو سکول یا ایڈوکیشنل یا انسٹیوشنز ہیں کوئی بھی اس کے پچاس میٹر کے ریڈیس کے اندر کوئی سگرٹ شاپ نہیں ہوگی یعنی کہ اس کے باہر شاپ ہی نہیں ہوگی پچاس میٹر کے ریڈیس میں اور میڈیا پیپل بیٹر نو کہ کہیں کیفیٹیریاز تو ایسے ہیں جو یونیورسٹیس اور کالوجس کے اندر ہیں جہاں پہ اندر بیک رہی ہے تو ہم پچ بہار پچاس میٹر کی بات تو ایسی رہے رہنے تھے ہیں اور اب تو جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ جب ٹریول کرتے تھے تو دو ہزار دس گیارہ کے اندر وہاں پہ ایک سموک زون بنایا ہوا تھا تو وہ پھر گورپنٹ نے خود ہی اس کو بند کر آئے کیونکہ ایتھکلی آپ کسی پبلک مقام پہ بھی کوورڈ سموک زون نہیں بنا سکتے آپ کو اپن سویس ایریا کے اندر دیسگنیٹڈ پلیس لگانی ہے اچھا سکرٹ کے ساتھ سے شیشے کا معاملہ بہت زیادہ انٹیکٹ ہو گیا ہماری سوسائٹی کے اندر اسلامباد کے اندر تو شیشہ کمپلیٹلی بینڈ ہے کراچی میں بھی کافیتا ہے بینڈ لیکن ایک جو نئی چیز آگئی ہے وہ یہ آگئی ہے کہ جس طرح آن لائن ایپ ہیں آپ کو کوئی سروس سیئی ہے تو آپ ان کو ٹیکسٹ کر دیں خون کر دیں آپ کو جنگا کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو ارینٹیٹ کر دیتے ہیں ایک گھنٹے کا کرایا اتنا ہے ایک رات کا کرایا یہ تو بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو وہ مانگوا دے ہیں یہ لوگوں کو جن لوگوں کو زہورت ہے ان کو مجھ سے زیادہ اور آپ سے بہتر یہ چیزیں ہم نے ان لوگوں کو ایڈوگیٹ کرنا ہے جو پیرنٹس ہیں وہ دیکھیں جو ہم پیرنٹنگ کے بار بار بات کر رہے ہیں پیرنٹنگ کا بہت زیادہ رول بنتا ہے اب کی بچوں کی حیبیٹس ڈیولپ اور ان کو تھوڑا سا آگے بہتر کرنے کے لیے اب دیکھیں اگر کوئی ایک بچہ ہے جو والد اپنے بیٹے کو کہتا کہ جاؤ میرے لئے سیکرٹ لے کر آن تو آپ بسکلی اس کو ایک اپورچنیٹی دے رہے ہیں کہ وہ اس ہم لگ بڑے کنونشنل سے ہیں نا پاکستانی ہم لوگوں کا ایک ہوتا ہے کہ بڑوں کے آگے یہ کام نہیں کرنا یا بڑے آئے ہوئے یا طریقے سے بیٹھ جائیں صحیح سوسائٹی کے اندر سے روز مرہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے آپ کو کھلے عام سیکرٹ پیتے ہوئے اب نظر آ رہے ہیں پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا یعنی کہ میرے بچوں کو پہلے بڑوں کو دیکھتے تھے تو بچے سیکرٹ پھینک دیتے تھے یا نہیں بلکہ سر چھپا لیا کرتے تھے یہ اس طرح ہوتا تھا اب اب تو یہ ہوتا ہے کہ پوچھتے ہیں بچے میرے سوسائٹ پہلی اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا ہوا ہے ہم نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا ہوا ہے اب ایشو یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی آپ جا رہے ہوں آپ کو جب چھوٹے بچے نظر آتے ہیں میں نے ایک دو دفعہ انٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے ان لوگوں سے بھی جو ایڈوکیٹڈ ہیں اور اچھے سکولوں کے اندر ان سے بھی جو کہ شاید کام کر رہے ہیں چائر لیبر والے بچے ہیں ان سے جب یہ بات کی گئی ہے کہ یہ نہیں کرو تو انہیں اچھا نہیں لگتا کہ انہیں کیوں کوئی یہ سمجھا رہا ہے کہ میں اسے گڑنا پیوں یہ بھی ہوتا ہے کہ خود پی رہے ہیں مجھے منا کر رہے ہیں یہ بھی ہوتا ہے وہ تو دپینڈ اس ٹائم پہ ہوتا ہے جب آپ ان کے سامنے پریکٹس کر رہے ہیں ہم نے کچھ سروی وغیرہ بھی ہم نے کراچی ڈسٹرک ساؤت کے اندر کیا ہے ہم ایک تو میں تو بہت زیادہ کمپلیمنٹ کروں گا سعید ایمان آوان صاحب جو سیکریٹری ہیلتھ ہیں انہوں نے بھی پروبنشل ٹوبیکو کنٹرول کے فوکل پرسن ہیں ڈاکٹر جواد بٹو ان کو نومینیٹ کیا ہے ہم کراچی لیول پہ بھی ایک ٹوبیکو کنٹرول کا فوکل پرسن نومینیٹ کروا رہے ہیں ڈسٹرک ساؤت کے اندر جو ڈی سی ہیں ان کے ساتھ ہماری کارڈنیشن چل رہے گیا ہے تو ڈسٹرک ساؤت کے اندر ہم کافی مقامات کو سموک فری کرنے لگے ہیں ہمارا بھی پلان یہ ہے کہ ہم کادی ادم کا جو مزار ہے اس کو کمپلیٹلی ہم سموک فری کریں گے ہم ڈاکٹر سیفر ریمان جو ہیں کمیشنل کی ایم سی ہیز آن بورڈ ویڈلز ڈاکٹر بیلبل ہیں کی ایم سی کے جتنے بھی پارکس ہیں اور ان کے ہسپٹلز ہیں کمپلیٹلی سموک فری انشاءاللہ کلیفٹن کا جو ایریا ہے سی ویو کا جو ایریا وہاں پہ ہمارا پلان ہے کیونکہ وہ تھوڑی سی بات ایسی ہے کہ لوگ آتے ہیں گھومنے پھرنے اس کو ایک دم اتنی زیادہ انفورس نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ ہے کہ ہم بہت ساری جگہوں پہ نو سموکنگ کے سائن بورٹس کو آویزہ کریں گے جو اس پہ گورنمنٹ خود کرے گی اس جگہ پہ اگر کوئی پکڑا گیا ہزار روپے سے لے کے ایک لاف روپے تک کا فائن ہے کانون کے تحت لیکن آپ کو کمال بات یہ بتاؤں گا آشتا کوئی کیس ریسٹر نہیں ہوا ہے ہم پولیس فیصلیٹریشن سینٹر جو ہے ڈی سی ساؤتھ ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو پولیس کی ہمیں ایک تو ایڈوارک جنہوں نے یہ کام کرنا ہے میں ویسے ایک بات آف دی رکار جو اس طریقے سے بدا آتا ہے جسنا ہمارے سیٹی وارڈینس ہیں میری جب کمیشنر شاہ کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم میرے تو خود سٹاف کے اندر ایسے لوگ ہیں جس کی وائلیشن کرتے ہیں جو اچھویں ٹو بیکو کہتے ہیں یعنی کہ ٹو بیکو جس کو ہم گھٹکا مہوا کہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو تھوڑا سا آپ ان کی کیپیسٹی بیلڈنگ کے ساتھ آپ ان سے بھی یہ کہیں ہم نے کپیسٹی بیلڈنگ کرنی ہے میڈیا کے ساتھ ہم نے کافی انگیجمنٹ ابھی کی ہوئی ہیں اچھی بات ہے جب ورکنگ جنرلیس اور ریپورٹرز کے ساتھ سیکنڈ ائر پہ ہم لوگ یونیورسٹیز اور کالوجزز میں ہم جا رہے ہیں اکرہ یونیورسٹی is going to be totally smoke free بالکل زبردست مجھے بہت اچھا لگا جب میں آپ لوگوں کی بیلڈنگ کے اندر آیا تو آپ لوگوں کی جگہ جگہ پہ ایک لگاو ہے کہ پانچ ہزار روی فائن ہے یہ بہت زبردست چیز مجھے دیکھئے میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں اور میں اس چیز کو انشاءاللہ جس پر لیول پر ہائیلائٹ کر سکتا اس کو ہائیلائٹ کروں گا اگر آپ کے پاس پانچ ہزار روی ہیں تو سکریٹ پی سکتے ہیں ایک سکریٹ ایک سکریٹ ایک سکریٹ پی سکریٹ بلکل پانچ ہزار کا ایک سکریٹ پڑھا ایک سکریٹ کی کیمت اچھا وہ الگ ہے سگریٹ دیتے نہیں ہیں سگریٹ آپ کو خود کاؤ گا آپ کو سب سگریٹ پینے کے پاس لیکن ایسے ہی کیا ہے آپ نے اپنی ایک smoke free policy بنائی ہے میں اونسی مختلف چینلز میں گیا ہوں میں پھر اونی ارسیز کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ یہ میں نے صرف یہاں پر دیکھا ہے نو سموکن کے سائن پورٹ ضرور لگے بھی ہوتے ہیں لیکن سگریٹ is an offence اور انٹرنل پولیسی کے تحت یہ بہت اچھا ہے ابھی آپ جائیں لکی ون مال چلے جائیں یا ڈالمن چلے جائیں ہم ڈالمن والوں کو اور اوشن مال والوں کو انگیش کر رہے ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ اپنی ایک انٹرنل سموک پولیسی بنائیں ایک ڈیسگ میٹڈ پلیس کے علاوہ اگر آپ نے یہ حرکت کی تو پھر ہوتا ہی ہے کہ ان کے جو پر بنے ہوئے ہوتا ہیں کچنز جو بنے ہوئے جو ان کا فوڈ کورٹ بنا بہتا ہے ادھر بیک ڈور پہ جا کے لوگ اکسر جو ہے اس طرح کی فیسلیٹی اویل کر رہے ہیں جو کہ گھر کانونی ہے ساہی اس پر ایسا ایسا گریجوڈی چینج آ رہا ہے ان آئی ہوب کہ جب دو ہزار انیس ختم ہوگا دو ہزار انیس ختم ہوگا تو آپ سب لوگوں کیا اس میں کانٹریبیشن ہوگا کہ ہم ایک چیز انشاءاللہ چیف کرنے میں کامیاب ہوگی ہیں ٹھیک ٹھیک ساہی مہا جی مینٹل ہیلت پہ بات کی ہم نے تو فیزیکل ہیلت پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے کیا کرنا چاہیے کس طرح سے مینٹین کرنا چاہیے جیسے کہ اگر چلی سموکنگ سے ہی سٹارٹ لے دیں کہ اگر کوئی چین سموکر ہے اسی نوے سگریٹس پر ڈے اگر ہے اگر آپ اس کو کہہ دیں گے کہ بیس پہ بھی آجاؤ بیس سگریٹ پہ بھی آجاؤ اچھا تو بھی وہ نہیں آن پائے گا اچھا تو گراجولی آہستہ آہستہ لیکن یہ اس کے لیے بہت امپورٹیٹی کیا اس نے سگریٹ چھوڑنی ہے ہم 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 بکرز آپ اس کو اکتہ ارادہ کرنے کے چھوڑنے ہیں اس سے پہلے اس کی موٹیویشنل تھرپیز ہونی چاہیے اس شخص کی اور اس کو منٹلیز بات کے لیے پیپیر اور تیار ہونا چاہیے کہ ہاں مجھے سموکنگ قوٹ کرنی ہے ہم 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 کہ اگر میں اسی پی رہا تھا تو اسی یا سو سے اب میں اس پہ آؤں گا پھر اس کے بعد کم سے کم 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 اور پھر آہستہ اس سے ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ وہ سموکنگ چھوڑ دیں گے لائے گا اپنی کونٹیٹی کم کرنے ہاں لیکن کوئی نہ کوئی ان کو ساتھ میں ایسی ایکٹیویٹی انگیج کرنا پڑے گی بکرز بہت سارے ایسے بزنس مینج ان کو ٹائم تک نہیں ملتا ہی لیکن پورے دن بزی رہتے ہیں اور وہ چین سموکرز ہیں لیکن ان کو ساتھ میں اپنی کوئی نہ کوئی چونگم چباتے رہے ہیں یا کوئی اس طرح ڈیفرنڈیفرنڈیفرنڈیٹیشن سینٹرز ہیں اور بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو ان کو ڈیفرنڈ سیجیشنز دیتے ہیں آپ کی جب باری آتی ہے آپ کی جب باری آتی ہے تو وقفے کا ٹائیں ہو جاتا ہے تو نری ساہی ہوتھونتا سلام سنگ سلام سنگ سلام سنگ میں ایک برو بری تاہاں کے بھلی کار چاہوں تھا آجو تمباکو نوشی سیت جلائے نقصان کارا انہاں والے ساں خاص پروگرام پانے کیوں پہ آئین یا گال سمورہ مانوں جانی دین نندھو بار جانی دعا والے مانوں جانی دین پوڑوں پکو نوجوان سب نیکے لے ماہے تمباکو نوشی سیت جلائے تمام گھنی خرابہ سیت جلائے ٹھیک نہ ہے پر پوپے پانے مرندہ نہ ہے انہیں گالتے عمل کرنے جی ضرورتا پانے کاش یا گھنے کوڑیں پانے کھل ر Michael پانے کھ ہوگا لotsatti چار پانے مرندہ پہنے چار پانے کے صفیت چunes چws قنے مرندہ پہنے ہیں سو تہہ تاہو wirانہی خمسogue پانے امیر ستارٹ کے ہیانے رہنے، انہیں پانے کائیں پانے پانے دوستوں کے ب Pathans کے کلاسют ملعج با دوستوں کے баб fighters سوال ہمارا کٹس کی اوپر تھا بچوں کے اوپر بلکل کہ ان کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے سمجھایا جائے اور کھانے کی انساب سے اور جو دو سال سے اور جو ہم آنورز بات کر رہے تھے کہ تین سال سے جب آپ بچے ہوتے ہیں ہمومن وہ ماں کو بڑا تنگ کرتے ہیں پروپر کھاتے نہیں ہے ایگو ایشوز ہوتے ہیں تو دیکھیں سیلف اسٹیم سب کی ہوتی ہے میں یہی بتانا چاہیے کہ تین سال میں بچے کی سمجھ ڈیویلپ ہو جاتی ہے اس کو اچھا برا لگنا شروع ہو جاتا ہے تو دیفنیٹلی اگر پیرنس اس کی انسال کریں تو وہ فیل کرے گا اور وہ موقع دیکھے گا کہ میں کپ کر سکتا ہوں تو یہ چیز وہ ریٹرن میں بھی کرے گا ہاں دیفنیٹلی اور آپ کھانے کا جب وقت آئے تو اس کو اتنا اچھا بنائیں کہ بچے کو کھانے کا انتظار رہیں نہ کہ آپ اگر اس کو مار مار کے اور زبردستی اٹھوسا کے کھلائیں گے تو دیکھیں وہ چیو ہی نہیں کرے گا اور جب چیو نہیں کرے گا تو اس کا ڈیڈیشن ویک ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کتنی پرابلمز ہو سکتی ہے اس کو ڈیڈیشن ہو سکتی ہے اس کو ڈیڈیشن ہو سکتی ہے بچوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے ڈیڈیشن ہو سکتی ہے تو ان سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اگر بچہ اس وقت نہیں کھارا آپ نے ایک ٹائم فکس کیا ہے لیکن اس سے پہلے ہی آپ نے بچے کو کچھ دے دیا یا ایک گھنٹ کے پہلے میں آپ فوٹ کو تھوڑا اٹریکٹیو بنائیں کھانا تو آپ کھلاتے ہیں لذیذ اگر نہیں ہے وہ مدرس جو کام کرتی ہیں وہ فروٹ یا بچوں کے سپون اور باؤلس جو ہیں وہ تھوڑا اچھے سے لے کے رکھ لیں اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بچے میں خود یہ پریکٹیکل کیا ہوا ہے جس کس ہو رہا تھا میرا سائمہ کے ساتھ کہ ایک بچہ ہے اس کو میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھاتا ٹھیک ہے وہ کمزور ہے پر جب میں نے اس کو کھلایا اس کو فری ویل دی اس کو کھانے کا اسٹیل بھی ایسا تھا کہ وہ آرام سے چھوٹے پیسز نہیں پورا ہی مو میں ڈالنا ہے جو اس کو حیبٹ ہے کہ کھانا پس اندر ڈالنا ہے جیسے ٹھوسنا ہے یہ ورڈ یوز نہیں ہے پروپر یوز کرنے کے لئے یہاں پہ ایسے کھانا ہے اس کو میں نے سمجھایا فری ویل دی ٹھیک ہے بٹا یہ نہیں کھائیں آپ نکال دیں آپ آرام آرام سے کھائیں سلولی اس کو پیسز کرتے کھلائیں اٹریکٹیو باؤ تھا اس نے کھایا شوق سے اس نے کھایا شوق سے ایک اور چیز میں نے ماؤں سے سنی اور یہ میں نے خود سنی ہے کہ مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں مطلب آنکھیں دکھا اندر ڈالو پیٹ تک جانا چاہیے چاہے پیٹ تک جانا چاہے پیٹ تک جانا چاہے کیا باب کہہ دیا آپ نے یہ نہیں ہونا چاہیے بچے نہ خانسم اٹریکٹیو بنایا ہے بچے کو کھانے پیٹ تک جائے گی اس کو لگے گا کہ یہ مجھ پہ جو نا بلکل میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہی ہے تو اس کو اٹریکٹیو بنایا ہے بچے میں اپنے کہا کہا ہے بڑے پیار سے موپت سے کوئی فایدنی ہے جو آپ کھلا رہے اس کو اس نے اس کو اسنی نٹریشن بھی نہیں مل پا آپ اسٹارٹن بچوں کو آپ کیسے کھانے پہ لگا ستے ہیں کہ آپ ان کو کارٹون لگا کے دیں ان کو ان کا مائن کسی اور طرف کریں ان کو چھوٹے چھوٹے سمال امونٹ میں کھانا کھلانے سٹارٹ کریں اس کے باؤل اور سپون چیز کر دیں تھوڑا سا اس کو پیزنٹیشن ایک کارٹونی اور اٹریکٹیو ہونی چاہیے لیکن کارٹون میں نہیں سجیس کروں اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ میں نے دین کے حوالے سے نہیں بات کری ویسے بھی اگر آپ بچے کو کھلا رہے ہیں یا تم بچے سے بات کر رہی ہو تو تم اس کا فوکس کرو کہ تمہاری طرف ہے اس کا فوکس اسی طریقے سے اگر اس کو ہمیشہ سے عادت ہوگی کہ اس نے کھانا کھانا ہے لیکن ساتھ میں کارٹون دیکھنا ہے تو اس کا فوکس ادر ہوگا پھر چاہے تم ڈال دی چھو وہ لیتا جائے ٹھیک ہے ایک چیز دوسرا اس کے بعد جب بڑی ایج آئے گی اور فوکس پر بعد آئے گی کہ آپ کے بچے جو ہے اس کا فوکس ہی نہیں ہے وہ ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہے بچے کھڑکی کی طرف دیکھ رہا ہے یا کچھ اور ایکٹیوٹی میں اس کو دیکھ رہا ہے تو ہوتا ہے کہ ہم بچوں کا فوکس خود خراب کرتے ہیں جب ہم کھلا رہے ہیں تو بیٹا کھانا ہے اسٹارٹ میں جب بس کو یہی لہتا ہے کہ یہ ہمیلیٹنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ جلم ہو رہا ہے تو ہم ساتھ کھائیں گے اس کے ہم ساتھ کھائیں گے اس کے ہم کہیں گے سو ٹیسٹی واو مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے پھر اس کے بعد اس کو کھلائیں گے ہمارے پاس اس کا بھی ہوتا ہے ہم بتائے کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بیٹا کھالو دس رو پہ دوں گا پھر کھالیتا ہے بیٹا کھالو تمہیں یہ سائیکل لے کے دوں گا پھر آپ کو وہ ریوارڈ دینے چاہیے پھر جب ہم ان بچوں کو دیتے ہیں اگر نہیں دے رہے دس رو پہ کی حد تک سائیکل دو ساتھ جائیں گے پھر وہ یہ فرود کرنا سکھ جائیں گے جھوٹ بولنا یہ طریقے سب کے پاس ہیں مقصد یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ بچے کو کھلا رہے ہیں تو ساتھ بھی اس کے کھائیں خود وہ کریں اپنے اگزامپلز اس کو دکھائیں اس کے لئے کچھ الگ نہ بنائیں مدب ساتھ وہی چیزیں کھائیں کیونکہ ایک سال کا بچہ سب کھا سکتا ہے سب سے امپورٹنٹ وہ بچہ اس وقت خوش ہو خوش ہو خوشی خوشی یہاں پر اکتام وزیر پروگرم ہوا چاہتا ہے تو آخر میں کچھ میسیج دینا چاہیں گی ماں کے لئے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے بلکل دینا چاہوں گی اور وہ میسیج صرف اتنا یہ اور یہی ہے کہ اپنے بچوں سے دوستی کریں کیونکہ دوستی سے بڑھ کر آپ کو بھی پتا ہے ہم سب کو پتا ہے ہم جس ایج پر ہیں وی اور آپ پیرنس تو ہم جس ایج پر ہیں ہمیں ہی پتا ہے کہ دوستی کتنی امپورٹنٹ ہے آج بھی کوئی پرانا دوست آجا ہے دوستی کیجئے ان کی بات سنی ہے ساکہ بڑھاپے میں وہ آپ کی بات سنی صحیح مردہ صاحب آپ کیا کہیں گے جاتے جاتے آپ لوگ نے ایک امپورٹنٹ ایشو کے اوپر بات کی اور یہ تمباکنوشی والا معاملہ کوئی ایک ادارہ یہاں کیلی گورنمنٹ نہیں ختم کر سکتی یہ ملٹی سیکٹرولر اپروچ کے ساتھ مختلف لوگوں کی اداروں کی سپورٹ اور سب سے بڑھ کر والدین کی کانٹریبیوشن کے بغیر جو ماں ہیں اس ٹائم پہ دیکھ رہی ہیں جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں وہ ضرور اپنے بچے کو منٹر کریں کبھی ان کا ہاتھ انگلیاں کیسے دیکھیں کچھ سمیل تو نہیں آ رہی ہے کپڑوں میں سے اگر آتی ہے تو ان کو جھڑکیں مت اور جو اگر سگرٹ پیتا اگر آپ نے اس کی سگرٹ چھڑا نہیں ہے تو آپ کو آئیسولیٹ میں نہ کریں اس کو آپ پیار محبت سے اور اگر آپ وہ کہتا ہے کہ میں نے کم کیا تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ آپ نے کم کی ہے وہ اپریشیشن آئسا آئسا اس کے اندر اور وہ موٹیویشن پیدا کرے گی چیز کو ختم کرنے کے لیے سہی سے بہت شکریہ بہت شکریہ مزید صاحب آپ کا بہت شکریہ سائمہ آپ کا بہت شکریہ آتے جاتے رہا کریں دونوں ہی شکریہ چلیں جی ٹھیک ہے بادل سائی تہاں ہی بڑی مربانی لکھت ہو رہا آخر میں بیندے بیندے تہاں کھاں ایک لوگ ضرور سچھو کلام بدن دا سینگھ سو بیندے بیندے بادل آئے گا ایک لوگ خوبصوت کلام بدن دا سینگھ ملکے وہ کلام تہاں جے لائے تہاں کے ڈیڈیکیٹ کرے چھڑی اندہ سینگھ تہاں دل میں پہنچے جائے اندہ سینگھ حیاتی بخیر رب بچ چاہے ہو صحت ہوئی ٹھیک ہویا سین جی را ہویا سینگھ سمانے رہی پروگرام میں وری صدر آلی ہرشیہ جائے گے اندہانی خدمت میں آزو رکھتی گا تیسی تہاں پہنچوں 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 دلوارنچوں گھروارنچوں نندھن پت کڑن بہرنچوں آئیونن جو بخیار لگ جو دن جو خیار لگ روکیر بکونے سو اساں پارا موکلانی اللہ باہی جی لتیف جی مٹھی بولی سین سلامت ساتھ سلامت گلوں کی شاہ سے بچھڑا ہوا گلاب ہوں میں بہار روٹ گئی بہار روٹ گئی اک فریب دیکھے مجھے مجھے نہ دیکھ کے اجڑا ہوا شباب ہوں میں رم ہے یا خوشی ہے میری زندگی ہے میری زندگی ہے گم ہے یا خوشی ہے میری زندگی ہے میری زندگی ہے میری زندگی ہے میری رات کا چرا میری نید بھی ہے تو میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو میں تو وہ نہیں رہا میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہ ہی ہے تو میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو موسیقی میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو لوگ میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو میر زندگی ہے تو نا سر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے میری زندگی ہے میری زندگی ہے غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے میری زندگی ہے موسیقا مونجھ سنگھ کے سلام سلام سنگھ مونجھ سنگھ کے سلام سلام سنگھ